اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے ریزوان خوشید اور میرے چینل کا نام ہے ریزوان سیون ڈبل نائن سری موزد دوستوں کہ میں آج جو ٹاپک پر بات کرنے لگوں وہ پڑا رہی ہیں لیکن اسی کو تھوڑا سا لیٹس پروجیم بنانا چاہ رہا ہوں نئے وائرس کے بارے میں نیا وائرس خطرنا کرتک پھیل رہا ہے اور نیا وائرس جو ہے پاکستان میں بھی اس کی جڑے پکڑا ہے نئے وائرس کے سولے کے ساتھ اسلام آگئے ہیں لیکن یہ یہ الارمنگ ہو گئے اور اس کے بعد جو کیا نام ہے نئے وائرس کے وجہ سے سعودی عرب نے دخلی رست پر پمدل کر دیئے اور وہ اس موقع میں نہ کوئی آسکے گا نوجہ آسکے گا پاکستان نے بھی یہ ایران کی طرح ایران کی ایرانی صدق پر جو ہیں کیا نام ہے وہاں بھی انہوں نے پاکستان نے بھی اطلاع کرنا شروع کر دی ہے وہاں نے صدد بہم کر دی گئی ہے اور یہ کتنے مکر کرتے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے ہو گئی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا نئے وائرس کی وجہ سے ہونا جہاں بھی انتہاں تباکاریاں پھیل رہی ہیں نئے وائرس نیا وائرس ہماری جڑوں کو مزید کھوکھلا کرتا جا رہا ہے نیا وائرس کی وجہ سے کئی کورام نہ پیدا ہو جائے نئے وائرس کی وجہ سے کئی چیزوں کی شارٹنج ہو جائے نئے وائرس کی وجہ سے کئی ملکہ حالات نہ خراب ہو جائے نئے وائرس کی وجہ سے کئی خون ریزی نہ ہو جائے نئے وائرس کی وجہ سے کئی لکتے نہ شروع ہو جائے نئے وائرس کی وجہ سے لوگوں میں خوفہ راست پھیل گئے ہیں نیا وائرس اس کا خطرناک ہو گئے ہیں جس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے نیا وائرس آل او او دو برٹ آ گیا ہے اور نیا وائرس امریکہ میں بھی امریکہ کے امریکہ میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے جس وجہ سے امریکی صدقی اس وجہ سے خوفر رہا ہے اس کا شکار ہے نئے وائرس کے وجہ سے امریکہ نے مہینے کے لیے اپنی صفیت پر بنیمہ آیت کر دی ہیں جس کے وجہ سے نہ کوئی انسان آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے اور اور یہ نیا وائرس اگر یہ سی طرح مزید پھیلتا گیا تو یہ بہت بڑی تباہ کاری کا بحث بن سکتا ہے نیا وائرس کے وجہ سے وہ کہنا میں بھوکوں پیدا ہونا شروع ہو جائے یورپ کے کئی ممالک میں نیا وائرس کے وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور نیا وائرس کے وجہ سے جو انٹرنیشنل سٹانک مارکٹ ہے وہ بھی کافی اندر متاثر ہوئی ہے اور جو اسیائی سٹانک مارکٹ ہے اس پر بھی کافی اثر پڑے ہیں نیا وائرس کے وجہ سے بہت زیادہ بہت زیادہ حالات خراب ہونا نہ شروع ہو جائے جس کی وجہ سے ملک بلدان کا شکار ہو جائے ہے نیا وائرس پاکستان نے پھیلا تو پاکستان کو کامو کرنا اس کا مشکل ہو جائے گا نیا وائرس کے وجہ سے اٹلی میں بہت زیادہ نقصان ہو ہے نیا وائرس کے وجہ سے انہوں جو دوائیاں بہر رات سے بہر سے آیا کرتی تھی ہو رہا وہ بھی آنے گی تو بند ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے دوائیاں ملنے میں بھی شارٹج ہو گئی ہے اب یہ نیا وائرس کب تک رہتا ہے ہے کب تک نہیں رہتا اور جو کہنا میں سائنسزان ہے وہ اس کی کیمکل کو تیار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ان سے ہو نہیں پا رہا نیا وائرس ہمارے لیے سردد نہ بن جائے اور نیا وائرس کے وجہ سے کہیں وہ خونی انقلاب نے شروع ہو جائے یہ نیا وائرس ہماری جڑوں کو نہ کھا جائے نیا وائرس ہمیں تباہ وبربار نہ کر دیں اور ہمیں اپنے ہمیں اس نئے وائرس کے برے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا بچاؤں کی کیا تدبیریں کس طریقے لیکن نئے وائرس کے بجلے سے جو لوگ مطلب کے متاثر ہوئے ہیں جو لوگ صحت بند ہوئے ہیں وہ ریفریش ہو گئے ہیں نیا وائرس کا جو ڈوریشن بتایا گیا وہ چونہ دن کا ہے آج کی نئی خبر تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ یہاں ہمارے جو ڈی ایٹ ایف ایس فائیو کے علاقے میں نربانت ایک ہے مساج سنٹر وہاں پہ بھی نیا وائرس کے مزید تین یا دو بنیس سامنے آئے ہیں اور یہ کیا نام ہے یہ بہت بڑے غزائی بولانت کا شکار نہ ہو جائے اور جس کی وجہ سے نیم اور یہ کیا نام ہے بڑے بڑے سٹورز اور مال کو بند کر دیا گیا تو یہ ایک اور نیا مسئلہ شروع ہو جانا ہے نیا وائرس کی وجہ سے تباہی نہ پھیلنی شروع ہو جائے نیا وائرس کئی یہ تو نہیں ہے کہ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ وارننگ تو نہیں ٹھیک ہے کہ نئے وائرس کی ضرور میں یہ انسانوں کو مطلب انسانوں کو انسانوں میں خوف و راست بہت پھیل رہے ہیں اور یہ انہوں کے بہت علاقے متاثر ہو گئے ہیں نئے وائرس اللہ ہمیں بچا اگر رکھیں اور اپنے آپ کو جتنے زیادہ کہنے رہے ہیں وہ دور کم ہی لے جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگ بھی نئے وائرس سے بچ سکیں فیلالتہ کے لیے اتنا ہی مزید نئی ویڈیو کے لیے آپ چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو اینڈ تک لاکھ بھی دکھا کریں تاکہ پھر نئی آنے والی ویڈیو میں مزید آپ کو بتایا جا سکے فیلالتہ کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ